ایکانومی سے جڑی ہر خبر پر ہوگی آپ کی نظر سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ریڈ بانکس ٹی وی پاکستان کا تجارت کے لیے ایران کے ساتھ سرحت کھولنے کا فیصلہ حکومت نے ایران کے ساتھ سرحت کو ہفتے کے ساتوں روز تجارت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی حوالے سے ہم مزید جانیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفضل باسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ایکانومی حکومت نے ایران کے ساتھ سرحت کو ہفتے کے ساتوں روز تجارت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزارت داخلہ سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تافتان بارڈر ہفتے کے ساتوں روز تجارت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاہم تجارتی سرگرمیوں کے دوران احتیاطی تدابیر اور ذابطہ کار کو یقینی بنایا جائے گا واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے 13 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزارت داخلہ سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں افغانستان اور ایران کے ساتھ پاکستان کا مغربی بارڈر 14 روز کے لیے بند کیا جا رہا ہے بعد ازہ 20 مارچ کو وزیراعظم عمران خان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن بارڈر کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان سے ٹرکوں کو افغانستان جانے کی اجازت دے دی تھی تاہم 28 مارچ کو حکومت نے ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدیں کرونا وائرس کی وبا کے باعث مزید دو ہفتے تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا پاکستان نے چار اپریل کو وطن واپسی کے خواہش مند افغانستان کے شہریوں کو جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا تھا اور ہزاروں افراد نے سرحد پار کی تھی آنٹ اپریل کو پاکستان نے افغان حکومت کے خصوصی درخواست پر انسانی بنیادوں پر تورخم اور چمن بارڈر پر کارگو ٹرکوں کی عام دورفت ہفتے میں تین روز بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ دس اپریل دوہزار بیس سے ہفتے میں تین دن پیر بودھ اور جمعہ کو تورخم اور چمن سرحد سے افغانستان جانے کی سہولت ہوگی تو یہ ناظرین یہ تو ہو گئی بات حکومت کی جانب سے ایران کے ساتھ سرحد کو ہفتے کے ساتو روز تجارت کے لیے کھولنے کے فیصلے کے حوالے سے لیکن اس اقدام کو لے کر آپ کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے معنی رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ بوکس ٹی وی